اور بہت تھوڑے سے حصے ملے گیا بہت مختصر سے حصے کتنا مختصر پتا ہے کتنا مختصر کتنا مختصر حضور کہتے ہیں جب میں واپس آیا نا بستر بھی گرم تھا اور جو دروازہ کھولا تھا وہ زنجیر بھی ہیل رہی تھی اور وضو کیا جو گسل کیا تھا وہ پانی بھی بیرہ تھا دیکھو آدمی اگر بستر پہ لیٹا ہونا اب میں اپنے جوانوں کے لیے خاص ایک سائنسی نکتہ بھی یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں بستر پہ لیٹا ہو اٹھنے پہ چند سیکنڈ گزریں گے تو کیا ہوگا بستر تھنڈا ہو جائے بدن کی گرمی کب تک رہے گی بستر پہ فوراں تھنڈا ہوتا ہے اور زنجیر کتنے بھی جھٹکے سے کھولو یار بچہ بھی اگر کھولے نہ جھٹکے سے ایک منٹ سے زیادہ نہیں ہلتی لیکن حضورﷺ کا تو ہر کام نزاکت کے ساتھ ہوا کرتا وہ قار کے ساتھ ہوا کرتا تھا حضورﷺ نے جو دروازہ کھولا اس کی زنجیر اتنی دیر تک کیسے ہل رہی ہے اور پھر پانی بہت زیادہ دریہ ہے تو چوبیس گھنٹے بائے گا لیکن وہ بھی چند مہینوں میں خوشک ہو جاتا ہے تو آخر گسل کا پانی اتنا کیسے آگیا تھا کہ وہ بے رہا تھا دراصل فلسفہ یہ ہے امام اہل سنت علیہ حضرت نے اس کو بہت آسانی سے سمجھایا یہ زنجیر کیوں ہیل رہی تھی حالانکہ حضورﷺ کتنی لیٹ واپس آئے کتنی دیر کے بعد آئے بارہ سے زیادہ مقام پر تو حضورﷺ نے دو دو ریکت نفل نمازیں پڑی ہے اگر ایک ریکت کو ایک منٹ بھی لینے تو بارہ منٹ تو یوں ہی ہو گئے پھر اس کے بعد وہ بارہ منٹ نہیں پھر مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک گئے ایک مہینے کا فاصلہ ہے پھر اس کے بعد چلے وہ پلک جھپکتے تے ہو گیا لیکن وہاں بھی دنیا کو دیکھا عیسائی مبلک کو دیکھا یہودی واقعات نہیں بیان کروں اسی بھی اشارے دے رہا ہوں تھوڑا سا ٹائم ذرا گنتے ہیں میراج کا یار جب بیان کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو جانے آنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا جس کام کو کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے بیان کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے جیسے اگر میں کہوں کہ مجھے مالے گاؤں جانا ہے اور ٹھیک ہے صحیح صاحب پرگرام ختم ہوگا کار میں بیٹھی مالے گاؤں پہنچ گئے آپ نے تو مجھے دو سکڑ میں مالے گاؤں پہنچا دیا لیکن مجھے پتا ہے نا مالے گاؤں جانے میں کتنا ٹائم لگے گا یہی تو بات ہے لیکن حضور کی میراج بیان کرنے میں اتنا ٹائم لوگ لگا دیتے ہیں مجھ جیسا طالب علم اگر مجھے تو کم سے کم چار پانچ گھنٹے تو چاہیے کم سے کم چاہیے میرا شیب طالب علم ہوں لیکن جو علماء ہوں گے وہ کتنا بیان کریں گے اور پھر صوفیہ کیا بیان کریں گے پھر خواست کیا بیان کریں گے اور حضور کیا بیان کریں گے صدیق کیا بیان کریں گے یہ جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ بیان کرے گا تو حضور علیہ السلام مسجدیں اقصہ پہنچے پھر وہاں پر میزبانی ہوئی دودھ شہید پانی پیش کیا گیا حضور نے دودھ پیا پھر اس کے بعد وہاں گئے جبریل علیہ السلام نے براک لے کر کے باندھا پھر اس کے بعد وہاں نماز پڑھائی پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تقریریں ہوئی وہاں پر کتنے انبیاء کی کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تقریریں ہوئی ایک ایک کو دو دو منٹ دے جا جائے تو کتنے لاکھ منٹ ہو گئے میں تو بہت کم پڑا لکھ آدم ہوں آپ جانتے ہیں کتنا ہوا آدم نے تقریر کی حضرت شیس نے تقریر کی حضرت نو نے تقریر کی حضرت موسیٰ نے کی حضرت عیسیٰ نے کی حضرت داؤد نے کی خطیب الانبیاء حضرت شویب نے کی بولو کتنی تقریریں ہوئی ارے یہاں دو مقرروں میں پوری رات چلی جاتی ہے اور وہ بھی مقرر کون ہے امتی مقرروں کا یہ حال ہے تو وہاں تو مقرر امتی نہیں بلکہ انبیاء مقرر تھے ایک سے ایک زبان دان تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے تقریریں کی اور آخری میں سید الانبیاء کی باری آگئی امام الانبیاء کی باری آگئی بولو وہاں اتنی ساری تقریریں ہوئی پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے پھر آسمان پر گئے پہلے آسمان پر پہلے آسمان کی سہر کی پھر دوسرے آسمان پر گئے پھر دوسرے آسمان کی سہر کی پھر تسرے آسمان پر گئے دوسرے آسمان کی سہر کی پھر وہاں بھی انبیاء ملے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے اور تسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام پھر اسی طرح سے حضرت چوتے پر حارون علیہ السلام اسی طرح سے حضرت جو ہے وہ پانچوے پر اور چھٹے پر اور ساتھویں پر انبیاء سے ملاقات ہوتی چلی گئی پھر اس طریقے سے اور اوپر جاتے رہے پھر آرش پر گئے پھر آرش پر فرشتوں سے ملاقات ہوئی سارے فرشتوں نے ملاقات کی پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام لا مقا پر گئے اور لا مقا کہاں جہاں جگہ دوئی کی نہیں ہے پھر حضور لا مقا گئے پھر اللہ کے قرب میں پہنچے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ نے محبوب سے باتیں کی بلکہ حضور نے ایک بات بتائی ہے ایک بات بتائی کہ ستر آزار مرتبہ اللہ نے مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو اب بتاؤ ستر آزار بار یہ کہنا مانگو کیا مانگتے ہو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے لئے کتنا وقت درکار ہے حالانکہ ہم اللہ رب العزت کا کلام اور اس کی ذات کو زمان و مکان میں قید کرنے کے عقیدہ نہیں رکھنے والے لوگ ہیں اللہ کی ذات و صفات زمان و مکان سے پاک ہے پھر حضور جنت کی سیر کی جہنم کا مشاہدہ کیا جہنم کے اندر دیکھا ایک زانی کو کیا سزا مل رہی ہے بے نمازی کو کیا سزا مل رہی ہے بے پرتہ عورتوں کو سزا کیا مل رہی ہے غیبت کرنے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے ماں کے ساتھ پت سلوکی کرنے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے لوگوں کو گالی دینے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے سودھ کھانے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے سب کی عذاب دیکھیں پھر جنت میں دیکھیں اس کا محل ایسا اس کا محل ایسا باوزور رینے والوں کا محل کیسا کسرہ سے تحجد پڑھنے والوں کا محل کیسا نفل روزے رکھنے والوں کا محل کیسا یعنی سب کچھ ہو رہا ہے اب بتاؤ کتنا ٹائم لگا اور حضور صادق النبی صادق الوعد الامین صادق و مزدوق نبی کہتے ہیں سچے سچے نبی کہتے ہیں جن کے سچا ہونے کی گوائی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں وہ نبی کہتے ہیں واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا زنجیر بھی ہل رہی تھی ارے میری جتنی باتیں میراج پسی بشاروں میں ہو بھی ہے وہ بھی بہت ایک فیصد بھی نہیں اس میں بستر تھنڈا ہو جائے گا اور حضور کے جانے آنے میں بستر تھنڈا نہیں ہوا تو لوگ اکل کا گھوڑا دوڑا کے کہنے لگے یار یہ صرف شائری ہے کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اہل سنت کا امام مجدد یقین مجدد میت ماضیہ امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں یہ راست سمجھا دوں کہ جنزیر کیوں ہل رہی تھی بستر کیوں گرم تھا پانی کیوں بہ رہا تھا تو کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا دھیان کریں آپ مجھے معلوم ہے کہ ہماری زمین کے لوگ شیر سمجھتے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کون جان ہے جہان کی حضور حضور کون ہے روح کائنات ہے حضور کون ہے اب توجہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے تقریر کرتے کرتے کہا اللہ اور روح نکل گئی تو نے فرمایا بول سکتا ہے وہ وہیں رک گیا اللہ گئی روح اسے پہ رک گیا وہ اب پھر واپس پلٹ آئی تو پھر بولے گا نے فرمایا آگے کی بات کرے گا ہے نا یہ یہ روح نکلی تو وہیں پہ رکا کھانا کھا رہا تھا لکمہ یہاں تک لایا روح نکل گئی تو یہیں لکمہ رہ گیا پھر واپس آئی تو موں میں ڈالے گا ایک آدمی سو رہا تھا روح نکلی تو سوتا کے سوتا رہ گیا روح آئے گی واپس اٹھے گا کے نہیں اٹھے گا بات سمجھے سمجھ میں آئی ہے اب حضور صرف کسی ایک انسان کی روح نہیں ہے بلکہ حضور روح کائنات ہے حضور جانے کائنات ہے حضور جانے کائنات ہے تو حضور علیہ السلام جب میراج پر گئے تو کائنات کی روح نکل گئی کائنات کی جان نکل گئی کائنات کی روح نکل گئی کائنات کی جان نکل گئی اب جب جان نکلی نہ تو زنجیر بھی تو کائنات میں ہے توجہ میری طرف ہے آپ کی زنجیر بھی تو کائنات میں ہے بستر بھی تو کائنات میں ہے پانی بھی تو کائنات میں ہے سورج بھی تو کائنات میں ہے چان بھی تو کائنات میں ہیں جب وہ روح کائنات کائنات سے باہر ہو گئی تو زنجیر کی روح بھی نکل گئی وہ ادھر تھی تو ادھر ہی رک گئی پانی کی روح نکل گئی وہ تھما تھا تو تھم گیا بستر تھنڈا اس وقت تو ہوتا جب اس پر سے ہوا گزرتی ہوا گزرے گی تو تھنڈا ہو گیا نا ہوا گزرے گی تو تھنڈا ہو گیا نا ارے جب ہوا ہی رک گئی ہوا گزری ہی نہیں ہوا گزری ہی نہیں پھر اتنی دیر کے بعد واپس آئے تو سورج کیوں نہیں نکلا کیونکہ سورج بھی کائنات میں اس کی بھی روح چلی گئی تو وہ جو جہاں تھا وہیی ٹھہر گیا چاند جہاں تھا وہی تھیر گیا ستارے جہاں تھے وہی ٹھہر گیا سیہے ٹھہر گیا سونے والوں کی روح نکل گئی جو جہاں پڑا تو وہی پڑا رہ گیا سجدہ کرنی والوں کی روح نکل گئی جو سجدہ میں تھا وہ سجدہ ہی میں رہ گیا رکو کرنے والوں کی روح نکل گئی کیونکہ جو رکو میں تھا وہ وہی رہ گیا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سنجیر ادھر رکی پانی ادھر رکی ہوا وہاں رکی کائنات کا عظام رک گیا جب تک اللہ نے چاہا محبوب کو شیر کراتا رہا کراتا رہا کراتا رہا اور اپنے آپ کو دکھاتا رہا دکھاتا رہا دکھاتا رہا ہتا کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے کہنے پر تو نو مرتبہ حضور واپس گئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے حضور علیہ السلام و تسلیم یعنی جو کرنا تھا سب کر لیا گیا حضور کو نوازنا تھا نواز دیا گیا حضور کے ساتھ جو انعامات کی بارش کرنی تھی کر دی گئی جب وہ روح کائنات کائنات میں واپس آئی تو زنجیر میں بھی روح آگئی وہ مرتبہ زنجیر جو ادھر تھی نا جب روح آگئی تو وہ واپس سے ہلنے لگی اور اس کے بعد پانی کی روح جب واپس آگئی وہ رکا وہ پانی پھر سے بہنے لگا اور اس کے بعد وہ بستر پر جو ہوا ٹھہری ہو بھی تھی وہ ہوا پھر چلنے لگی حضور کہتے ہیں میں واپس آگیا زنجیر بھی ہل رہی تھی بستر بھی گرم تھا روح آگئی